اسلام علیکم سیکنڈ یئر سٹوڈنٹس میں ہوں عبدالعزاق اور سیکنڈ یئر فزکس میں ہم چپٹر نمبر تھرٹین کرنٹ الیکٹسٹی پڑھ رہے ہیں اس کے اندر آج ہم نے ریزیسٹرز کے کومبینیشنز کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے جس میں سیریز کومبینیشن اور پیرلل کومبینیشن کی ڈیٹیلز ڈسکس ہوں گی اور ہم ریزیسٹرز کے ان کومبینیشنز کو کمپیر کریں گے کیپیسٹر کے کومبینیشنز کے ساتھ اور سپرنگز کے کومبینیشنز کے ساتھ سو چلتے ہیں ہم اپنے وائٹ بورڈ کی طرف آج کے ہمارے ٹاپک کی ہیڈنگ ہے ریویو آف سیریز اور پیرلل کومبینیشنز آف ریزیسٹرز ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیریز کومبینیشنز کی اور سیریز کومبینیشنز میں بھی جو پہلی ہیڈنگ لکھیں گے وہ ہوگی ریزیسٹرز کے لیے لیٹس سے یہاں پہ میں کچھ ریزیسٹرز کو سیریز میں اٹیچ کرتا ہوں اس طرح سے ان ریزیسٹرز کی ویلیو آر ون آر ٹو اور آر تھری سے ڈینوٹڈ ہے یہ ریزیسٹرز کسی بیٹری کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اس طرح سے یہ سوچپن آیا جا رہا ہے یہاں پہ پلس ٹرمینل ہے اور جو نیگٹیو ٹرمینل ہے وہ آر تھری کے ساتھ اس طرح سے اٹیچڈ ہے چونکہ اس کیس میں ایک کپیسٹرز کا اینڈ دوسرے کپیسٹرز کے اینڈ کے ساتھ اٹیچ ہے اس لیے سیریز کومبینیشن کو ہم ایک اور نام بھی دیتے ہیں and it is end to end کومبینیشن بیٹری کا پوٹینشل ڈیفرنس وی ہے اور وی کیا ہوتا ہے وی ہوتا ہے ورک ڈن پر یونٹ چارج تو جب بیٹری یہاں پہ ایک چارج کو کچھ انرجی پر یونٹ چارج دے کے بھیجتی ہے تاکہ وہ ایکسٹرنل سرکٹ سے فلو کرتے ہوئے اس کے نیگٹیو ٹرمینل تک آ جائے تو وہ چارج سب سے پہلے وابریٹنگ ایٹمز کے ساتھ کولیجن کرتا ہے اور کچھ انرجی پر یونٹ چارج ویسٹ کرتا ہے پھر آر ٹو سے گزرتا ہے وہاں پہ بھی کولیجنز ہوتی ہیں اور انرجی پر یونٹ چارج ویسٹ ہوتی ہے اور پھر آر ٹو سے گزرتے ہوئے بھی کچھ انرجی پر یونٹ چارج ویسٹ ہوتی ہے اسی ریفرنس سے یہاں پہ جو انرجی پر یونٹ چارج ویسٹ ہے اسے وی ون سے ڈینوٹ کر سکتے ہیں اور وولٹ میٹر کنیکٹ کر کے اسے آپ فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ جو انرجی پر یونٹ چارج ویسٹ ہوئی ہے آپ اسے وی ٹو سے ڈینوٹ کر سکتے ہیں اور وولٹ میٹر کنیکٹ کر کے میئر بھی کر سکتے ہیں یہی کام آپ وی ٹری کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اگزامپل کے طور پہ کہتا ہوں کہ لیٹس سیٹ ٹویل وولٹ کی پاور سپلائی تھی دیٹ مینز وہ ٹویل جول انرجی دے رہی تھی ہر ایک کولم چارج کو اس کا مطلب ہے اگر یہ ٹویل جول انرجی پر یونٹ چارج لے کے چارج نکلا ہے کوئی بھی یہاں سے گزرتے ہوئے لیٹس سی تھری جول ویسٹ کر دیئے باقی کتنے بچے نائن فائیو یہاں پہ ویسٹ کر دیئے باقی کتنے بچے فور اور فور یہاں پہ ویسٹ ہو گئے سو ٹوٹل جتنی انرجی پر یونٹ چارج بیٹری نے ایک چارج کو دی تھی وہ تینوں ریزسٹر سے گزرتے ہوئے ویسٹ ہو گئی اور اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو تینوں ریزسٹر کے ایکراس ایکویلنٹ پوٹنشل بنانا ہے کیونکہ یہاں پہ وولٹ میٹر کنیکٹ کر کے آپ فائنڈ آٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے سو وہ کس طرح سے آئے گا وہ ان تینوں پوٹنشل ڈیفرنسز کا سم ہوگا سو وی ایکویلنٹ ویل بی ایکول ٹو وی ون پلس وی ٹو پلس وی ٹری لیکن یہ جو چارج یہاں سے چلا ہے یہی چارج تینوں ریزسٹر سے گزر رہا ہے اس کا مطلب ہے جو چارج یہاں سے آپ نے سپلائی کیا بیٹری سے وہی چارج تینوں ریزسٹر کے ایکراس فلو کیا سو چارج ایکول ہے اگر آپ اس ایکویجن کو ٹائم سے ڈیوائیڈ کر لیں تو یہ ایکویجن بن جاتی ہے اس طرح سے کہ جو آئے ایکویلنٹ ہے وہ آئی ون ایکول ٹو آئی ٹو ایکول ٹو آئی ٹری سب کے برابر ہوگا سو کرنٹ سیریز کومینیشن میں سیم رہتی ہیں اور پوٹینشل جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں وہ ایڈ اپ ہوتی ہیں ایڈ اپ ہو کے نیٹ آنسر آتا ہے یا پھر نیٹ سے انڈویجن بنانے کے لیے آپ کو اس پوٹینشل کو انڈویجن پوٹینشل میں سپلٹ کرنا پڑتا ہے یا پھر ڈیوائیڈ کرنا پڑتا ہے اب ہم اس ایکویجن کو یوز کرتے ہیں دوبارہ سے ایکویجن ہے وی ایکویلنٹ is equal to وی ون پلس وی ٹو پلس وی ٹری اہم صلاح ہم جانتے ہیں کہ اہم صلاح کے مطابق وی is equal to آئی آر ہوتا ہے یہ سبسٹیٹیوشن کر لیچے یہ ایکویجن بن جائے گی آئی ایکویلنٹ ٹائمز آر ایکویلنٹ is equal to آئی ون آر ون پلس آئی ٹو آر ٹو پلس آئی ٹری آر ٹری ہم اس ایکویجن کا ریفرنس دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام کرنٹ سیم ہیں سو پھر سب کے ساتھ ون ٹو تھری نہیں لکھیں گے سو ایکویجن بن جائے گی آئی آر ایکویلنٹ is equal to آئی آر ون پلس آئی آر ٹو پلس آئی آر ٹری آئی کامل نکال لیجئے یہ بنے گا آئی آر ایکویلنٹ is equal to آئی ٹائمز آر ون پلس آر ٹو پلس آر ٹری تو کرنٹس تو کینسل آؤٹ ہو گئے تو ایکویجنٹ ریزیسٹنس کا فامولہ کیا بنا یہ بن گیا آر ون پلس آر ٹو پلس آر ٹری یہ فامولہ تین ریزیسٹر کے کامبینیشن کے لیے بنایا گیا ہے اگر ریزیسٹرز دو ہوتے تو پھر فامولہ بنتا آر ایکویجنٹ is equal to آر ون پلس آر ٹو اور اگر چار ریزیسٹرز ہوتے تو کیا بنتا آر ایکویجنٹ is equal to آر ون پھر آپ کیا لکھتے پھر آپ لکھتے آر ایکویجنٹ is equal to آر ون پلس آر ٹو پلس سو آن اب ٹل آر ہنڈرڈ تو جنرلائز کر دیتے ہیں کہ اگر اینڈ ریزیسٹرز اٹیچ ہوتے سیریز میں تو پھر کیا ہوتا آر ایکویجنٹ is equal to آر ون پلس آر ٹو پلس سو آن اب ٹل آر این این کی جو بھی ویلیو ہے وہاں تک تمام ریزیسٹرز کو آپ نے ایڈ کرنا ہے فردر یہاں پہ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ if all resistances are equal that means آر ون is equal to آر ٹو is equal to آر ٹری and so on اب ٹل آر این سب ہی ایکویل ہیں تو اگر یہ کومبینیشن کس کے لیے ہوگا یہ تین ریزیسٹرز کے لیے ہوگا تو پھر بنے گا آر ایکویجنٹ is equal to آر پلس آر پلس آر that means آر ایکویجنٹ کیا بن جائے گا تھری آر اور اگر یہ ٹو کے لیے ہوگا تو پھر کیا بنے گا پھر بن جائے گا ٹو آر اگر پور کے لیے ہوا تو پھر کیا بنے گا پھر بن جائے گا فور آر اور اگر ہنڈرڈ ایک جیسے resistors لگے ہوں پھر کیا بنے گا پھر بن جائے گا ہنڈرڈ آر اور اگر n resistors attach ہوں series میں پھر کیا ہوگا r equivalent is equal to n times r جہاں پہ n ایک integer ہے capital n لکھیں یا small n لکھیں ایک ہی بات ہے ہم نے صرف integer کو represent کرنا ہے اب ہم یہاں بے بات کرتی ہیں کہ ہم نے series combination کے لیے تو دیکھ لیا ہے resistors کے لیے لیکن اگر ہم بات کریں capacitors کے لیے تو capacitors کے لیے یہ relation کس طرح سے apply ہوگا سو تین capacitors ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ end by end connection میں ہیں اور ان کو آپ نے ایک common potential difference کے source that means battery سے اس طرح سے attach کیا ہوا ہے case ابھی بھی وہی ہے کہ جو charge یہاں سے displace ہوگا وہی charge اس point سے یہاں سے displace ہوگا وہی اس طرف آئے گا وہی اس طرف آئے گا اور وہی یہاں سے displace ہوتے ہوئے تمام charges اپنے mean points سے ہلکا سا displace ہوں گے اور اس طریقے سے battery کا ایک terminal positive negative positive negative اور positive negative بن جائے گا that means اس case میں بھی چونکہ ایک ہی charge جو ہے وہ تمام ہم اس کو time سے divide کر کے current نہیں لکھ سکتے کیونکہ capacitor کی plates میں رستہ نہیں ہوتا ان میں ایک طرح سے insulator موجود ہوتا ہے یا پھر vacuum موجود ہوتا ہے تو وہ insulated ہوتی ہیں ایک دوسرے سے اس لئے ہم time سے divide کر کے current کا relation نہیں بنائیں گے لیکن potential کی جو equation بنے گی وہ same ویسے ہی ہوگی کہ تینوں potentials add up ہوں گے اور capacitor کے لئے چونکہ q is equal to c وی لکھا جاتا ہے v q by c بن جائے گا آپ v equivalent کی جگہ پہ لکھ دیجئے q equivalent over c equivalent پھر v 1 کی جگہ پہ لکھ دیجئے q 1 over c 1 v 2 کی جگہ پہ q 2 over c 2 اور v 3 کی جگہ پہ q 3 by c 3 لکھئے فردر آپ یہ کہیے کہ چونکہ تمام charges equal ہیں تو ان کے ساتھ 1 2 3 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے equation q over c q over c 2 اور q over c 3 کے equal ہوگی q common نکال لیجئے q over c equivalent will be equal to q times 1 over c 1 plus 1 over c 2 plus 1 over c 3 لکھا جائے گا charge اور charge cancel out ہو جائیں گے نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ equation بنے گی 1 over c equivalent is equal to 1 over c 1 plus 1 over c 2 plus 1 over c 3 so یہ equation میں بنائی ہے 3 capacitors کے combination کے لیے اگر capacitors 2 ہو پھر combination کیا بنے گا 1 over c equivalent is equal to 1 over c 1 plus 1 over c 2 اور اگر 4 ہوں تو 1 over c equivalent is equal to 1 over c 1 plus 1 over c 2 plus 1 over c 3 plus 1 over c 4 اور 100 capacitors ہوں پھر 1 over c equivalent is equal to 1 over c 1 plus 1 over c 2 plus so on up till 1 over c 100 اور اگر general term لے لیں n تو پھر 1 over c equivalent is equal to 1 over c 1 plus 1 over c 2 plus so on up till 1 over c n اب ہم یہاں پہ اسی reference سے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں series combinations of springs کی let's ایک ایسا case ہے کہ جس میں 3 springs attached ہیں ایک دوسرے کے ساتھ end to end connection میں that means kis connection میں series connection میں ہر ایک spring constant k1 k2 اور k3 سے represented ہے ہم یہاں پہ اس end کو کسی fix port سے attach کرتے ہیں اور یہاں پہ اسے ایک certain force سے pull کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم یہ بات چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ لگے کہ equivalent spring constant کتنا آئے گا تین springs اگر series میں attach ہیں تو ان کا equivalent کیسے بنے گا اس کے لیے میں young modulus کے formula سے start کرتا ہوں young modulus کا formula کیا ہے stress over strain کی ratio کو ہم young modulus کہتے ہیں اور stress کیا ہے stress ہے deforming force per unit area اور strain ہوتا ہے change in length per unit length rearrange کیجئے formula بنے f over a divided by delta l by l یا f over a multiplied by l over delta l rearrangements equation بن جائے f over delta l and l over a اگر میں یہاں پہ delta l کی جگہ پہ extension x لکھ لوں کہ اگر میں for example اس point کو کھیجتا ہوں تو یہ یہاں پہ آجاتا ہے یہ ہماری extension ہوگی x اور جو length of wirehead total that means this length plus this length plus this length اسے میں small l کی جگہ پہ capital l سے denote کروں گا so equation بن جائے y is x کے قول ہوتا ہے اس وجہ سے آپ f x کی جگہ پہ k put کر سکتے ہیں equation بن جائے ki y is equal to k l over a rearrangements کیجئے یہ بنے گا y a over l is equal to k ya پھر k is equal to y a over l so یہاں پہ ہم ایک بات پتا چلتی ہے spring constant کی value young modulus of material پہ depend کرتی ہے steel کی بات کریں تو steel کا young modulus زیادہ ہے اس لئے steel سے بنہوا spring constant بھی زیادہ ہوگا اور وہ زیادہ stiff ہوگا سخت ہوگا hard ہوگا اور اگر بات کریں comparatively aluminium کی تو aluminium کا young modulus steel سے کم ہوتا ہے اس لئے spring constant جتنی thick wire سے آپ spring بناوگے اتنا ہی زیادہ spring constant ہوگا اور spring stiff ہوگا اور اگر length زیادہ کر دیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ spring constant کی value میں کمی آ جاتی ہے اگر میں کہتا ہوں یہ length ہے l1 l2 l3 اور جو equivalent length ہے وہ کیا ہوتی ہے l1 plus l2 plus l3 تینوں length کے equal ہونے کی صورت میں یہ 3l بنے گی equivalent length جب یہ length 3 گناہ بڑی ہے تو spring constant 3 گناہ کم ہوگا اس سے میں یہ بات include کرتا ہوں کہ جب spring series میں attach ہوتے ہیں تو ان کے equivalent spring constant کی value نکالنے کے لئے آپ کیا کرتے ہو آپ ہر spring کے spring constant کا reciprocal add کرتے ہو اور answer بھی reciprocal میں ہی آتا ہے سو جو series combination of capacitor کی equation ہے وہ series combination of capacitor کی equation سے match کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ اگر 3 springs attach ہیں تو یہ equation ہے اگر 2 springs attach ہیں تو equation کیا ہوگی وہ ہوگی 1 over k equivalent is equal to 1 over k 1 plus 1 over k 2 اور اگر 4 attach ہوں گے تو 1 over k equivalent is equal to 1 over k 1 plus 1 over k 2 plus 1 over k 3 plus 1 over k 4 اور 100 ہوں گے تو 1 over k equivalent is equal to 1 over k 1 plus 1 over k 2 plus so on up till 1 over k 100 اور اگر n spring series میں attach ہوں تو ان کا equivalent spring constant ہے وہ ہوگا 1 over k 1 plus 1 over k 2 plus so on up till 1 over kn تو یہ ہم نے کس کی بات کر لی resistors capacitors اور springs کے جو series combination ہیں ان کے لیے ہم نے یہ explanation ہے وہ کر دی ہے اب ہم آتے ہیں parallel combinations کی طرف so next heading ہے parallel combinations parallel combinations میں بھی سب سے پہلے میں resistors کی بات کروں گا let's say 3 resistors ہیں جو اس طریقے سے side by side placed ہیں ان کی resistances کی values کیا ہیں r1 r2 r3 اور ان کی sides آپس میں اس طریقے سے connected ہیں اس وجہ سے parallel combination کو ہم side by side combination بھی کہتے ہیں بیٹری کس ساتھ بیٹری کے ساتھ جس پیٹنشل ڈیفرنس کی value v ہے اور جو current یہ provide کرے گی بیٹری وہ آئی ہوگا یہاں پہ ایک بات ہم clearly کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہاں پہ ایک positive charge supply کیا گیا ہے جو کہ اس دقاء پہ 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 تو یا تو اس نے یہاں سے گزرنا ہے یا پھر یہاں سے تینوں پاس اکٹھے نہیں لے سکتا اس کا مطلب ہے کہ اگر اگر بیٹری یہ تین units of charge provide کر رہی ہے تین جو میں اس طرح سے draw کر رہا ہوں تو ہوگا کیا کہ ان میں سے ایک پاتھ لے لے گا دوسرا دوسرا پاتھ لے گا اور تیسرا تیسرا پاتھ لے گا اس وجہ سے جو total charge بیٹری نے supply کیا ہے اس کی ایکویجن Q1 پلس Q2 plus I2 plus I3 کے sum کے equal ہے اور یہ current I جب اس joint پہ پہنچا ہے تو تین ہی سو میں تک seam ہو گیا ہے ایک اوپر کی طرف ایک نیچے کی طرف اور ایک straight یہاں پہ R2 سے گزرے گا سو اس کا مطلب ہے series combination کے برعکس جو parallel combination of resistors ہے سپلٹ کرنا ہوتا ہے یا پھر جتنے branches آپ نے لگائی ہیں resistors کی ان میں split یا پھر divide کرنا ہوتا ہے سو یہاں پہ ہم نے کرنٹس کو add کرنا ہے تینوں component سے گزرتے ہوئے اور اگین میں کہتا ہوں کہ یہ جو potential کی value ہے یہ 12 volt ہے اس کا مطلب ہے بیٹری ریزیسٹر سے گزرتے ہوئے 12 جول پر kulum dissipate کر دنی ہے اور اگر اس والے charge کی بات کریں تو اس نے صرف آرٹو سے گزرتے ہوئے 12 جول پر kulum waste کر دنی ہے اور اس نے آرٹری سے گزرتے ہوئے یہ کام کرنا ہے اس کا مطلب ہے جتنی بیٹری نے work done ہوتا ہے جو ہم یہاں پہ volt meter connect کر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں یہاں پہ volt meter اس طرح connect کر لوں تو جو value یہاں پہ اس volt meter کی آئے گی بیٹری کے terminal پہ اپیر ہونے والے کے برابر وہ value یہاں پہ ہوگی وہ value یہاں پہ اپیر ہوگی اور وہ value یہاں پہ بھی اپیر ہوگی تمام voltage is equal ہوں گے سو ہم یہاں پہ جب add کریں گے تو v1 v2 v3 لکھنا لازمی نہیں ہوگا ہم صرف p لکھ دیں گے اب دوبارہ اس equation کی بات کرتا ہوں equation کیا ہے i equivalent is equal to i1 plus i2 plus i3 ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ohms lack equation v is equal to ir ہوتی ہے لیکن اب ہم نے v کے لئے substitute نہیں کرنا ہم نے i کے لئے substitute کرنا ہے یہ بن جائے گا v over r equal so اس سے ہماری equation بن is equal to v1 over r1 plus v2 over r2 plus v3 over r3 so یہاں پہ آپ v کے ساتھ جو subscribe ہے وہ ہٹا لیجئے کیونکہ تمام voltages same ہیں equation کچھ اس قسم کی بنے گی اور آپ voltages کو common نکال لیجئے equation بنے g v over r equivalent is equal to v times 1 over r1 plus 1 over r2 plus 1 over r3 voltages cancel out ہو جائیں گے اور جو ہماری equivalent resistance کی representative equation آئے گی وہ بنے گی 1 over r equivalent is equal to 1 over r1 plus 1 over r2 plus 1 over r3 so اگر یہاں پہ میں یہ بات کروں کہ 3 کے بجائے 2 resistors attach ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر لکھا جائے 1 over r equivalent is equal to 1 over r1 plus 1 over r2 plus 1 r3 plus 1 over r4 اگر 100 attach ہوں تو 1 1 r r equivalent is equal to 1 over r1 plus 1 over r2 plus so on up till 1 over r 100 اور اگر n attach ہوں تو 1 over r equivalent is equal to 1 over r1 plus 1 over r2 plus so on up till 1 over rn جتنے بھی آپ نے number of resistors لگائے ہیں سب کے reciprocals کو add کرنا ہے اور answer بھی reciprocal میں آئے گا that means اگر آپ r find کرنا ہے تو answer کا پھر سے reciprocal لینا پڑے اس بات کو explain کرتے ہیں پہلی بات تو میں یہ کرتا ہوں کہ let's say یہ تینوں resistances برابر value کی ہیں یا آگے بھی جتنی express کرنی ہیں وہ سب equal value کی ہیں تو آپ ان کو represent سکتے ہو تو اگر تو تین ہیں تو پھر کیا بنے گا 1 over r equivalent is equal to 1 over r plus 1 over r plus 1 over r that means یہ بن جائے 3 over r تو r equivalent کیا بنا یہ بن گیا r by 3 کے equal اگر 2 resistors ہوں تو پھر کیا آئے گا r by 2 4 resistors ہوں تو پھر r by 4 اگر 100 resistors ہوں تو پھر answer ہوگا r by 100 اور n resistors ہوں تو آپ لکھو گے r equivalent is equal to r by n so اس طریقے سے similar کے case میں ہم add کر سکتے ہیں لیکن اگر similar نہیں ہے تو پھر ہم جو shortcut expression ہے وہ بھی بنا لیتے ہیں کہ let's say 2 resistors ہیں تو 2 resistors ne parallel combination میں کس add ہون ہے کہ ان کے reciprocals add ہوں گے اور answer بھی reciprocals میں آئے گا so LCM لیجئے یہ بن جائے گا R1 multiplied by R2 R2 plus R1 that means R equivalent is equal to R1 R2 over R1 plus R2 اگر 3 resistors ہوں تو پھر کیا لکھا جائے گا 1 over R equivalent is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 سو یہاں پہ بھی reciprocals add ہو رہے ہیں اور answer بھی reciprocals میں آرہا ہے سب سے پہلے LCM لیجئے LCM لکھا جائے R1 R2 R3 اس کی جگہ پہ آئے گا R2 R3 اس کی جگہ پہ آئے R1 R3 اور اس کی جگہ پہ آئے گا R1 R2 answer آگیا reciprocal میں آیا ہے R equivalent کو find کرنے کے لیے پھر سے reciprocate کیجئے equation بن جائے R equivalent is equal to R1 R2 R3 divided by rearrangement کر سکتے ہیں addition میں order of addition important نہیں ہوتا نہ multiplication میں اس لئے میں اس equation کو اس طرح سے لکھ رہا ہوں ترتیب کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا answer ہے اسی طرح سے اگر 4 resistors کا combination ہو تو آپ guess کر سکتے ہیں کہ کیا answer آئے گا اس میں 4 resistors multiply ہوں R1 R2 R3 R4 اور نیچے denominator میں 3 دین کا combination جلے گا R1 R2 R3 plus R2 R3 R4 plus R3 R4 R1 plus R4 R1 R2 اور اگر 5 resistors ہوں تو پھر پھر equation کچھ اس طرح سے بنے گی کہ numerator میں 5 resistors ہوں گے اس طرح سے R1 R2 R3 R4 R5 اور denominator میں 4 4 کا combination چلے گا R1 R2 R3 R4 plus R2 R3 R4 R5 plus R3 R4 R4 R5 R1 plus R4 R5 R1 R2 plus R5 R1 R2 R3 So اب 6 resistors کے لئے کیا combination بن ہے 7 کے لئے کیا combination بن ہے تو آپ یہاں پہ guess کر سکتے ہو کہ یہاں پہ آپ نے کس طریقے سے اس shortcut formula کو directly لکھ لینا ہوتا ہے اور ہمارا کام آسان ہو جاتا جب سب equal ہوں for example اس equation میں سب equal ہوں تو پھر کیا ہوگا پھر اوپر لکھا جائے R5 اور نیچے کے لکھا جائے R4 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 یہاں پہ R کی power 4 ہے اور 5 تو نتیجہ کے نکلے R by 5 نکلے گا اگر same ہو تو ہمارا کام نسبتا آسان ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں کس کے اوپر کپیسٹر کے اوپر تو نیکس ہیڈنگ ہم بنائیں گے کس کی کپیسٹر کی اور ان کا ہم پیرلل کمبینیشن بناتے ہیں اس طرح سے کہ یہ کچھ کپیسٹر ہیں جو کے سائیڈ بائی سائیڈ پلیس ہیں اور یہ کسی پاور سپلائی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں جس کا پوٹینشل ڈیفرنس و ہے اور وہ چارج کیوں پروائیڈ کرتی ہے اور سی ون سی ٹو اور سی ٹری کی ویلیوز ہیں اب یہاں پہ بھی لیٹس میں کہتا ہوں کہ تین یونٹ چارج کے پروائیڈ کی ہیں بیٹری نے اس طریقے سے تو وہ تین چارج جو ہیں وہ ڈیفرنٹ پات لیں گے ایک اس پات پہ جائے گا ایک یہاں پہ آئے گا ہو سکتا ہے کہ تین وں کے اکروس جو چارج سٹور ہو رہا ہے اس کا مگنیچوڈ ہوں کیونکہ ایک ہی چارج نے ہر ایک ایک نہیں کرنا بلکہ ہر کپیسٹر کے ایک روس ڈیفرنٹ چارج نے فلو کرنا ہے اس لیے اب میں یہاں پہ لکھوں گا کہ ایک تو جو پوٹینشل ڈیفرنس بیٹری نے پروائیڈ کیا ہے وہ ہر ایک اوپر سیم اپیر ہو رہا ہے لیکن جو بیٹری ٹوٹل ایک چارج کا سم ہے q1 plus q2 plus q3 کا ٹائم سے ڈیوائیڈ کر کے again کرنٹ نہیں بنا سکتے کیونکہ کرنٹ کسی کیپیسٹر سے فلو نہیں کرتا ہم یہاں پہ q is equal to c v کا relation use کرتے ہیں سو بنے گا c equivalent v equivalent c1 v1 plus c2 v2 plus c3 v3 voltages کے ساتھ سبسکرپٹ ہٹا لیجئے equation کچھ اس قسم کی بنے c1 v plus c2 v plus c3 v v common نکال لیجئے equation بن جائے c1 plus c2 plus c3 اور v یہاں پہ common ہے اور ادھر بھی v لکھا ہوا ہے دونوں v کر جائیں گے اور equivalent capacitance کا formula ہے وہ کچھ اس قسم سے بن جائے c equivalent is equal to c1 plus c2 plus c3 یہ again 3 کے لیے اگر 2 ہوں تو c equivalent is equal to c1 plus c2 اگر 4 capacitors ہوں تو c equivalent is equal to c1 plus c2 plus c3 plus c4 اگر 100 ہوں تو c equivalent is equal to c1 plus c2 plus so on up till c100 اور اگر ہم یہاں پہ بات کریں اس کی n capacitors کی parallel combination کی تو c equivalent will be equal to c1 plus c2 plus so on up till cn یہاں پہ ایک logic اور بھی بتاتا چلوں کہ چونکہ capacitance کا formula a epsilon not epsilon r by d ہوتا ہے تو چونکہ c area کا directly کپیسٹنز کی plates کا تاکہ زیادہ چارج store ہو جائے اس لئے کپیسٹنز بڑھتی ہے اس لئے ہمیں directly کپیسٹنز اس کو add کرنا ہوتا ہے parallel combination میں لیکن جب ہم نے series discuss کیا تھا تو series کے لئے d کے reciprocal کے proportion ہوتی ہے کپیسٹنز جب ہم یہاں پہ series میں capacitor لگاتے ہیں تو effectively ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ اس plate میں اور آخری plate distance بڑھاتے ہیں جسے capacitance کی value کم ہو جاتی ہے اور ہمیں reciprocals add کرنے پڑتے ہیں اور answer بھی reciprocals میں آتا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں کس کی طرف ہم چلتے ہیں springs کے parallel combination کی طرف اگر تین springs ہیں اس طرح سے جو side by side placed ہیں اور آپ نے ان کے sides کو اس حرقے سے آپس میں attach کیا ہوا ہے یہاں پہ کوئی سپورٹ ہے اور آپ یہاں پہ کوئی force لگا کے اس کو displace کرنے کی کوشش کر رہے ہو ان کے spring constants کی values k1 k2 اور k3 ہے respectively ہم نے یہ بات پڑھی کہ spring constant y a over l کے equal ہوتا ہے پچھلے topic میں جب ہم نے series combination کی بات کی تو یہ کہا کہ effectively length بڑھ جاتی ہے اس لئے spring constant کم ہو جاتا ہے لیکن اب جب میں یہاں پہ parallel میں springs add کرتا ہوں تو effectively کیا ہوتا ہے area بڑھ جاتا ہے for example یہاں پہ جو springs ہیں spring number 1 اور 2 اگر میں کہتا ہوں کہ ان کا area a1 اور a2 ہے تو دونوں کو جب ہم join کر دیتے ہیں parallel میں تو effective area ہے وہ بن جاتا ہے a1 plus a2 اور اگر دونوں areas برابر ہیں تو کیا ہوگا تو یہ a plus a that means 2 a بن جائے گا تو اگر area double ہو رہا ہے تو spring constant بھی ڈبل ہوگا اور اس کے علاوہ جو resistance کے relations ہیں یہ کیا ہیں یہ ہے کہ جب ہم دو springs کو side by side رکھتے ہیں تو ان کے areas add ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر دونوں r square کے equal ہوتا ہے so اس لیے یہ ہے equivalent area اور یہاں پہ لکھا جائے گا یہاں پہ لکھا جائے گا ایک اکیلے spring area pi r square so pi اور pi cancel out ہوں r square equivalent is equal to two times r square ہوگا اور under root لے لیں دونوں side پہ under root two times r بنے گا اس کا مطلب ہے جب دو springs series میں add ہوں تو ان کا area effectively double ہو جاتا ہے اگر ان کو melt کر ملا کے spring بنائے جائے تو double area کا بنے go لیکن effectively ان کا radius double نہیں ہوتا radius under root two times ہوتا ہے اور ان کو melt کر ملا کے اگر spring بنائیں تو اس کا radius بھی under root two times ہی increase کرے گا double نہیں ہوگا یہاں پہ ایک بات ہم نے دیکھی کہ springs کے parallel combination کے لیے effectively area کا بڑھنا spring constant کی value کو بڑھا دیتا ہے اس لیے یہاں سے ہم یہ guess کر سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے equivalent spring consonant نکالنے کے لیے تینوں کے spring consonants کو اس طرح equal to k1 plus k2 plus so on up till k 100 اور اگر n springs parallel م attach ہیں تو پھر k equivalent is equal to k1 plus k2 plus so on up till kn تو یہاں تک ہم نے capacitors resistors اور springs کے جو combinations ہیں ان کو discuss کیا ہے اب ایک دو examples بھی discuss کر لیتے ہیں مجھے آپ بتائیے کہ یہ 3 resistors کس طرح سے attached ہیں کیا end to end combination ہے یا پھر side by side تو آپ clearly دیکھ سکتے ہیں کہ ایک end دوسرے کے end سے attach ہے تو بتائیے ذرا r equivalent کتنی ہے r1 plus r2 plus r3 آپ مجھے بتائیے کہ یہاں پہ جو میں 3 resistors اس طرح سے بناؤں گا تو کیا یہ آپ کو شور ہے کہ یہ series ہی combination اس طرح کا بنے گا دیکھتے ہیں let's say میں کہتا ہوں کہ یہ end a ہے اور یہ end b ہے جیسے کہ یہاں پہ اس end کو میں a اور اس کو b کا نام دے سکتا ہوں لیکن connection اس طرح سے ہے کہ a سے path یہاں تک آ رہا ہے وہاں سے آنے والے charge کسی بھی اور resistor سے گزرے بغیر یہاں تک پہنچتے ہیں اور اسی طریقے سے یہاں سے آنے والا جو charge ہے وہ r1 سے گزرے بغیر r2 سے گزرتا ہے اور اس کے بعد b end تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں سے آنے والا b جو ہے اس طرح سے گزر کے یہاں پہ b point تک پہنچ جاتا ہے تو کیا ایک resistor سے گزرنے والا charge کسی دوسرے resistor سے بھی گزر رہے ہیں بلکل بھی نہیں اس کا مطلب ہے یہ combination series کا نہیں ہے یہ parallel combination ہے اسی طریقے سے اگر میں یہ resistors یوں بنا دیتا ہوں کہ یہ end a ہے اور یہ end b ہے یہ resistor r1 r2 اور r3 ہے تو آپ نے اس کا combination تو initially ایسے ہی بنانا ہے لیکن اگر میں connection اس طرح سے بنا دوں کہ یہاں پہ ایک wire ادھر connected ہے اور ایک wire یہاں پہ ادھر سے connected ہے تو کیا اب یہ series combination ہے دیکھتے ہیں کیا یہاں سے جو positive charge flow کر کے جائے گا ادھر سے وہ کسی r2 r3 سے بھی گزرے گا تو پہلا جو خیال آتا ہے وہ یہ کہ جانا تو چاہیے کہ charge سیدھا بھی یہاں سے آگے جائے لیکن ایک ایسا ہوتا نہیں ہے جو resistance r2 r3 ہیں وہاں سے گزرنے کے لیے charge کو high energy چاہیے کیا پانی کے پاس دو رستے ہوں نیچے جانے کے لیے ایک جو یہاں سے اس طرح سے جا رہا ہو اور ایک جو اس طرح سے جا رہا ہو تو پانی کس پاتھ کو فالو کرتا ہے اس پاتھ کو پانی definitely lower پاتھ کو فالو کرتا ہے اس لیے current بھی low resistance والے پاتھ کو فالو کرتے وے یہاں پہ point b تک پہنچے گا اور جو charge r1 کی طرف نہیں جائے گا بلکہ اس طرف آئے گا وہ یا تو r2 سے گزر کے point b تک پہنچ جائے گا یا پھر وہ r3 سے گزر کے point b تک پہنچ جائے گا تو یہ جو combination ہے یہ series combination نہیں ہے یہ parallel combination ہے تو اس combination کے لیے آپ نے equivalent کی value کس طرح سے بنانی ہے وہ بنانی ہے 1 over r equivalent is equal to 1 over r1 plus 1 over r2 plus 1 over r3 تینوں برابر ہوں تو کام آسان ہو جائے گا equivalent کا answer r by 3 کے کو لائے گا اس طریقے سے اب اگر میں کچھ resistors اس طرح سے بناتا ہوں کہ یہ کچھ resistors ہیں جو کے side by side placed ہیں اور آپ نے اس طریقے سے آپس میں connect کیا ہوا ہے r1 r2 r3 ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے لیے ہم نے equivalent کے لیے reciprocals add کرنے ہوتے ہیں اور answer بھی reciprocals میں آتا ہے تو یہ اس کا equivalent resistance کا expression ہوگا اب دوبارہ بناتا ہوں اس طریقے سے resistors placed ہیں آپ کے خیال میں کیا ان کا combination صرف parallel combination ہی بنتا ہوگا اگر یہ side by side placed ہیں تو میں آپ کو یہاں پہ یہ end a اور یہ پہ end b بنایا تھا لیکن اب connection اس طرح سے ہے تو اب بتائیے کیا یہ side by side place کرنے سے side by side combination that means parallel combination بن جاتا ہے بلکل بھی نہیں یہاں سے flow کرنے والا current last من یہاں سے بھی flow کر رہا ہے اور یہاں سے بھی flow کر رہا تب بھی تک پہنچ رہا تو یہ جو combination ہے یہ parallel combination نہیں ہے یہ series combination ہے اس کے لئے our equivalent find کرنے کے لئے آپ تینوں resistances کو directly add کرنا پڑے گا یہ examples کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا کہ apparent configuration دیکھ کے یہ بات بتا دو کے وہ combination series ہے یا parallel combination ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر current کے paths ایک سے زیادہ بن رہے ہیں تو وہ combination parallel combination ہے لیکن اگر current path ایک ہی بن رہا ہے تو وہ جو combination ہے وہ series combination ہے وہ parallel combination نہیں ہے same اوپر example جیسے ہم نے کی ہے کہ اگر تو path ایک بن رہا ہے تو series combination ہے لیکن اگر paths ایک سے زیادہ بن رہے ہیں تو پھر وہ combinations parallel ہیں جیسے کہ یہ ایک سے زیادہ path بن رہے ہیں تو یہ parallel combinations ہیں اس لیے کبھی بھی یہ conclude کرنے سے پہلے کس قسم کا ہے current کے paths لازمی دیکھ لیجئے اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے topic سے related کچھ MCQ کی طرف سو students ہمارا جو آج کا پہلا MCQ ہے اس کی statement کیا ہے each of the following resistors has a value of resistance given by r her resistor کی value r equal ہے which of the combination has maximum value of equivalent resistance سب سے پہلے ہم circuit a کی بات کرتے ہیں اس کے لیے جو ہم نے shortcut formula بنایا ہے parallel combination کے لیے جس میں دو resistors side by side attached ہیں تو اس کے لیے equivalent کا formula r1 r2 over r1 plus r2 ہوتا ہے values equal ہیں اس لیے r into اور numerically اس کی value 0.5 r ہوتی ہے اس کا مطلب ہے جو combination a ہے اس کی equivalent value 0.5 r ہے اگر ایک resistance 10 ohm ہے تو دونوں کی combined resistance 5 ohms ہوگی اس کے لیے ہم یہ کام بھی کر سکتے ہیں کہ 1 over r equivalent is equal to 1 over r1 plus 1 over r2 کہتے کہ 2 ایسے بھی solve کیا جا سکتا تھا اب میں آتا ہوں اپنی b option کی طرف اس میں یہ دونوں resistors جو ہیں یہ series میں attach ہیں اگر میں کہتا ہوں کہ اس کی value b r ہے تو equivalent ان دونوں کا کیسے آئے گا یہ بن جائے گا r1 plus r2 دونوں equal ہیں تو آپ نے کیا کرنا r plus r equal to 2 r لگ دینا اب ایک ایسے combination میں تبدیل ہو جائے گا جس میں ایک resistance r اور دوسری resistance 2 r وہ parallel میں attach رہے ہم نے ان دونوں resistance کو ملا کے ایک resistance 2 r لگ دیا اب parallel combination ہے تو اب کیا کیجئے again یہ ویلہ فامولا is equal to r1 r2 over r1 plus r2 r1 کی value r r r2 کی value 2 r ہے same نیچے بھی r plus 2 r لکھیں گے نتیجہ ہوگا کہ یہ value بنے گی 2 r square by 3 r 1 r cut گیا کیا 2 r by 3 اور further یہ value 0.67 r equal ہوتی ہے اس کا مطلب ہے option b ہے اس کی total equivalent resistance کی value 0.67 r ہے اس کا مطلب ہے اگر ایک resistance 10 ohm کی ہے تو یہ تینوں ملاکے 6.7 ohm کی resistance کے برابر effect دیں گے اب بات کرتے ہیں کس کی c کی تو c میں سب سے پہلے تو یہ جو دونوں resistors ہیں یہ parallel میں touch ہیں so اس لیے ان کی equivalent آپ direct formula سے نکال لیجے 1 over r 1 plus 1 over r 2 equal ہیں اس لیے 1 over r equivalent is equal to 1 over r plus 1 over r that means 2 over r reciprocal لے لیں r equivalent بن گیا r by 2 اب یہ circuit ایک ایسے circuit میں تدیل ہو گیا ہے جس میں یہ دونوں resistance r attached ہے so یہ دونوں directly add ہونی ہے کیونکہ series میں جو r equivalent آتا ہے وہ کیسے آتا ہے r1 plus r2 کے نتیجے میں تو آپ values put کیجئے r equivalent is equal to r by 2 plus r بنے گا اور lcm لینے کے بعد یہ بن رہا ہے 2 lcm اور r plus 2 r so r equivalent is equal to 3 r by 2 اور یہ بنتا ہے 1.5 r کے equal so نتیجہ کیا ہوا کہ اس c diagram کی equivalent resistance ہے وہ 1.5 r ہے so اگر ایک اکیلی resistance جو ہے وہ 10 اہم کی ہے تو ملا کے یہ combination 15 اہم کی resistance کے برابر behave کرے گا اس کے بعد باری ہے circuit d کی تو d میں 3 resistors parallel میں attached ہیں so direct formula لکھ رہا ہوں shortcut کے بجائے 1 over r1 plus 1 over r2 plus 1 over r3 so equal ہیں آپ لکھے 1 over r plus 1 over r plus 1 over r that means 3 over r یا پھر r equivalent is equal to r by 3 یوں 0.33 r equal ہوتا ہے so اس کا مطلب ہے کہ d option ہے وہ 0.33 r کو express کر رہا ہے اگر ایک اکیلا resistor 10 ohm کا ہوتا تو 3 ohm ملا کے 3 ohm کی طرح behavior کرتی ہیں so اس کے اندر جو سب سے high یا maximum value ہے that is option c اور اگر lowest پوچھی ہوتی تو d option correct option ہوتی چلتے ہیں اپنے next mcq کی طرف question ہے resistance of each resistor given in diagram below is r her resistor same resistance کا اور اس کی value r ہے what must be equivalent resistance of the combination تو بھئی سب سے پہلے تو آپ یہاں پہ ان دونوں resistors کو دیکھئے کہ یہ same ہے اس کا مطلب ہے کہ جب میں اس کو solve کروں گا تو جب equivalent resistance ایک ہی آئے گی ان دونوں کی تو وہ کس طرح سے آنی ہے وہ آنی ہے r equivalent is equal to r1 r2 over r1 plus r2 that means r into r over r plus r that means r square by 2 r so اس سے کیا ہوگا ایک square کٹ جائے گا اور r by 2 بنے گا so یہ اکیلی resistance کس کے طریقے سے اگلے آپ guess کر سکتے ہیں کہ r by 3 equal ہے further اگلی والی دو resistances جو ہیں وہ پھر سے r by 2 equal بنے گی ایک اکیلی resistance r equal ہے اب یہاں پہ پہلے ہمیں ان دونوں کو solve کرنا ہے یہ combination بن جائے گا کہ اوپر والی resistance تو r ہی ہے لیکن نیچے والوں میں دو series میں add ہو رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے دونوں کو add کر دینا ہے یہ بن جائے گا 2r تو اس ریخے سے ہمارا circuit reduce ہو گیا further میں نے ان دونوں کو solve کر مزید reduce کرنا ہے یہی formula لکھ لیتے ہیں r equivalent is equal to r1 r2 over r1 plus r2 r1 کی value r ہے r2 کیا ہے وہ ہے 2r divided by r plus 2r نتیجہ ہوگا کہ relation بنے 2r square by 3r 1 square cut رہا ہے so answer ہوگا 2r by 3 so اس کا مطلب ہے اب ہمارے پاس جو combination ہے اس میں یہ resistances ہیں اس طرح سے جس میں پہلے کی value ہے r by value ہے r by 3 پھر value ہے r by 2 پھر value ہے r اور 2r by 3 اور equivalent کے لیے ہم نے ان سب کو add کر دینا ہے کیونکہ series combination میں resistances کی values add up ہوتی ہیں equivalent answer دینے کے لیے تو اس کو solve کرتے ہیں lcm کتنا آئے گا اس پوری equation کا جو lcm ہے وہ آئے یہاں پہ آئے 3r یہاں پہ آئے 2r یہاں پہ آئے 3r یہاں پہ آئے 6r اور یہاں پہ آئے گا again 4r سو ان کو ایڈ کر لیں یہ بن رہا ہے 3 پلس 2 5 پلس 3 8 پلس 6 14 پلس 4 18 سو آنصر ہے 18 r by 6 یا پھر r equivalent is equal to 3 times r point to be noted اگر یہاں پہ combination کس کا بنا ہوا ہوتا capacitors کا اور انہی تمام resistors کی جگہ پہ اسی arrangement کے ساتھ capacitors لگے ہوتے تو جو equivalent capacitance کا آنصر آتا وہ آتا c by 3 next ہمارا question ہے resistance of each resistor given in diagram is r what must be equivalent resistance of the combination تو پہلے تو آپ ان دونوں parallel combinations کو solve کیجئے یہ بنیں گے 1 over r equivalent is equal to 1 over r plus 1 over r that means 2 over r تو اس کا مطلب ہے یہ ملا کے combination بنے گا r by 2 کا اسی طریقے سے یہ والا بنے گا r by 3 کا یہاں پہ کیا ہونا ہے اس r by 2 نے اس r میں add ہو جانا ہے سو آپ r by 2 میں r add کر لیجئے نتیجہ کیا آئے گا 2lcm r plus 2r نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ combination بن جائے گا 3 r by 2 کا سو یہ جو total combination ہے یہ والا یہ ملا کے ایک resistor کی طرح بھیہیو کر رہا ہے جس کی equivalent value 3 r by 2 ہے اور جب آپ اس کو solve کرتے ہیں تو پہلے تو یہ add up ہوں گے یہ 2r بن جائیں گے اس کے ساتھ parallel combination ہوگا سو بن جائے گا 1 over r equivalent is equal to 1 over 2r plus 1 over r نتیجہ lcm کے نتیجے میں 2r بنتا ہے اوپر آئے گا 1 plus 2 یا پھر 3 by 2r سو اس کا جو r equivalent ہے وہ بن رہا ہے 2r by 3 سو یہ والا combination جو ہے یہ 2r by 3 کے equal ہوگا تو اب آپ اس سرکٹ کو reduce کر چکی ہیں ایک اور سرکٹ میں جس میں چار resistances ایک دوسرے کے ساتھ parallel میں added ہیں parallel میں attached ہیں اس طرح سے کہ اس میں سب سے پہلی resistance ہے r by 2 کی پھر ہے 2r by 3 کی پھر ہے 3r by 2 کی اور پھر ہے r by 3 کی اب آپ parallel combination ہونے کی وجہ سے ان resistors کے reciprocal کو add کر لیجے یہ بنے گا 1 over r by 2 plus 1 over 2r by 3 plus 1 over 3r by 2 plus 1 over r by 3 جو term denominator سے بھی denominator میں ہوتی ہے وہ numerator میں آ جاتی ہے یہ بن جائے گا 1 over r equivalent is equal to 2 over r plus 3 over 2 r plus 2 over 3 r plus 3 by r LCM لیجے 1 over r equivalent is equal to LCM بنے گا 6 r یہاں پہ آئے گا اس کی جگہ پہ 12 اس کی جگہ پہ آئے گا 9 اس کی جگہ پہ آئے گا 4 اور اس کی جگہ پہ کیا آئے گا اس کی جگہ پہ آئے گا 18 so 1 over r equivalent کس کے کل آ رہا ہے یہ بن رہا ہے 12 plus 9 21 plus 4 25 plus 10 35 plus 10 45 minus 2 43 so 43 over 6 r یا پھر r equivalent is equal to 6 r by 43 جو کہ ہماری option d ہے so d is the right option again point will be equal to 1 over 30 plus 1 over 50 ohms so lcm کتنا آئے گا lcm آئے 150 so 30 50 so over 15 5 آئے گا 53 150 so 1 3 3 so 1 over r equivalent is equal to 8 over 150 بنے گا یا پھر r equivalent ان دونوں کے لئے جن کو ہم solve کر رہے ہیں ان کے لئے یہ بنے 150 by 8 اب یہ circuit reduce ہو گیا ہے ایک اور circuit میں اس میں کیا ہے یہ battery ہے اور اس کے ساتھ آگے جو resistance موجود ہیں اس میں پہلی سمبل چلے میں r 2 3 دے دیتا ہوں ان دونوں کے equivalent کو اور یہ 150 by 8 اور اس کے بعد جو next resistance ہے وہ r 4 اور وہ اس طریقے سے attached ہے یہ r 4 ہے اس کی value 20 homes کے equal ہے so آپ series combination ہے تو اگر آپ نے یہاں phe r equivalent find کرنا ہے kis r r 1 کا پھر r 2 3 کے parallel combination کا پھر r 4 کا تو آپ نے کیا کرنا ہے 20 plus 150 by 8 plus 20 so LCM کیا آئے گا LCM آئے گا 8 یہاں پہ آئے 160 plus 150 plus 160 so آخر کتنا ہوگا 150 3 450 450 اور 20 آئٹ کر دیں 4 70 by 8 2 سے ڈیوائیڈ کریں یہ بنے گا 2 3 5 by 4 اب آپ اس کو 4 سے ڈیوائیڈ کر دیجئے یہ بنے گا 5 remainder 35 8 remainder 3 0.75 so that is option D so D is our correct option next question find the net current supplied by the battery in the given circuit so ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو equivalent resistance کی value ہم نے same اسی question میں نکالی ہے وہ کتنی آئی ہے 58.75 ohms اور جو battery ہے اس کا potential difference 10 volt ہے اگر یہ question اکیلا پوچھا گیا ہوتا تو مجھے یہاں پہ R equivalent بھی پہلے find out کرنی پڑتی so current کے لیے ہم ohms lack relation use کر لیتے ہیں v is equal to ir یا پھر i is equal to v over r so expression کیا بنے گا یہ بن جائے گا i is equal to 10 over 58.75 volt per ohm جو amperes equal ہوگا اور calculator پہ solve کرنے سے جو اس کا answer آئے گا وہ کتنا ہوگا وہ ہوگا 0.170 volt per ohm یا پھر amper اگر میں یہاں پہ mili کا prefix لے کے آنا چاہوں تو کیسے لائیں گے 0.170 volt per ohm آپ اس کو کیونکہ mili چاہیے آپ اسے 1 سے multiply کرو 1 سے multiply کیوں کر نیت 10 کی پاور 0 سے کیجئے اور 0 بھی کیوں لکھنا 3 minus 3 لکھئے وہ بھی 0 ہی ہوتا ہے تو اس سے ہمارا کام ہو جائے گا یہ بنے گا 0.170 into 10 raised to power 3 into 10 raised to power minus 3 volt per ohm ان کو ملاکہ mili volt لکھتی جائے اور 0.170 کو 1000 سے multiply کر دیں انصر بنے گا 170 mili volt per ohm that is our option a so dear students یہ تھے combinations of resistors اور ان کا comparison with combinations of capacitors and springs so i hope آج کا lecture آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا until the next lecture خدا حافظ